سو گھائی جیسا کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا کہ ایرڈرما بینہ وجہ سے پوست آج کر رہے تھے جس سے یوہاو ناراج ہو گیا تھا تو ایرڈر جنگ نے اس کے لیے ایک کمپیٹیشن کا ایوجن کیا تھا جس سے جیتنے پر یوہاو کو ایک کلو گرام ریئر میٹل ملے گا یوہاو نے پہلے دن میں اٹھارا بیٹل جیتی تھی اور وہ ایک کلو میٹل جیت گیا تھا پھر اب ہم یوہاو کو دیکھتے ہیں آج بھی وہ لگاتا ہے تھرٹی ٹو بیٹل جیت جاتا ہے اس سے شریک اکیڈمی کے اسٹوڈینٹس بہت خوش ہوتے ہیں پر سن مون ایمپیل اکیڈمی سے اسٹوڈینٹ نیراش ہو جاتے ہیں تیب بھی ایک اسٹوڈینٹ علینا کے اوپر آ جاتا ہے اس کا نام جی چو چین تھا اسے دیکھ کر ایرڈر جنگ اور سن مون ایمپیل اکیڈمی کے اسٹوڈینٹس خوش ہو جاتے ہیں سارے اسٹوڈینٹس جو چین کے لیے چیئر کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یوہاو نہیں جیت پائے گا جو چین ارینہ میں آ جاتا ہے اسے دیکھ کر جیویں سوچتا ہے کہ دن نے کہا تھا کہ ایک اسٹوڈینٹ ہے جو یوہاو کو اپنی ریال پاور یوز کرنے پر مجبور کر دے گا مگر میں نے نہیں سوچا تھا کہ کچھ جو چین یہاں آ جائے گا یوہاو اپنی مینٹل ڈیٹیکشن سکل کی مدد سے جو چ جو چین کے لیول کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلتا جس سے یوہاو ہیران ہو جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میری اپنی مینٹل ڈیٹیکشن سکل بھی اس کی بوڈی میں سوال پاور کا کوئی فلکچویشن نہیں دیکھ پا رہی ہے آخر کاری کتنا زیادہ سٹرونگ ہوگا جو میں اس کی سوال پاور کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا اس لیے مجھے سمل کر رہنا ہوگا جو چین اپنی سوال بہاں نکال کر اپنا نام بتاتا ہے اسے دیکھ کر سن مون اکیڈمی کی سائی لڑکیاں خوش ہو جاتی ہے اور جو چین کے لیے چیئر کرنے لگتی ہے کیونکہ جو چین بہتی زیادہ انسوم تھا جیویں سوچتا ہے کہ جو چین کے آنکھوں میں اپنی سوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی سوٹ کے علاوہ کسی بھی چیچ کی فکر نہیں کرتا ہو جو چین کو دیکھ کر کوئی بھی اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا کہ اس کے مند میں کیا چل رہا ہے ایڈر جنگ سوچتے ہیں کہ یہ سوٹ جو چین کے مارشل سول ہے جب اس کا جن مہا تھا تو اس کی سوٹ ایک دم نورمل تھی مگر جو چین نے دن رات محنت کر کے اپنے سوٹ کو اتنا پارفل بنا لیا وہ اپنے ایک ہی سلیش میں پورے ماؤنٹین کو کار سکتا ہے جو چین اتنا شٹرونگ ہے کہ آسانی سے سیونتی لیول کے سول ٹول ماشٹر کو آرہ سکے اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یواؤ اس کا مقاملہ کیسے کرے گا جو چین اور یواؤ دونوں ہی اپنی پاور ایکٹریٹ کر لیتے ہیں اور ان کی بیٹل شروع ہو جاتی ہے یواؤ اور جو چین دونوں کو اپنے کانشیس نے اس کو ایکٹریٹ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک الگی کانشیس نے اسپیس میں پہنچ جاتے ہیں ریال میں وہ دونوں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے صرف وہ اپنے انٹینشن کی مدد سے ایک الگی کانشیس نے اسپیس میں فائٹ کر رہے تھے اسے سب لوگ ایران ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ یواؤ اور جو چین اپنے آکے بند کر کے کیوں کھڑے ہیں ایک سٹوڈن کے ادھا ہے کہ آخر کار یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ دونوں کھڑے کیوں ہیں اور بیٹل کیوں نہیں کر رہے جی وہ ان کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے یواؤ اور جو چین اپنے کانشیس نے اس کی مدد سے ایک دوسرے سے فائٹ کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں کافی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور ارینامک کریک پڑ جاتے ہیں اس سے سب لوگ ایران ہو جاتے ہیں پر انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے ایرڈا جنگ بتاتے ہیں کہ یہ ان دونوں کے کوششنس کی فائٹ ہو رہی ہے یواؤ اپنے فشٹ انٹینشن اور جو چین اپنے شارف سوڈ انٹینشن سے فائٹ کر رہا تھا یواؤ اور جو چین کی بوڈی سے بہت زیادہ انرجی نکل رہی تھی جس کی وجہ سے آسمان میں ایک ٹریبلیشن ایک ٹیٹ ہو جاتا ہے اور جو چین تیجی سے یواؤ کے فیس ورکٹ لگا دیتا ہے جو چین اپنے جائنٹ سوڈ سے یواؤ پر اٹیک کرتا ہے یواؤ اپنے ہاتھوں سے سوڈ کو روپنے کوشش کرتا ہے جس سے اسے کافی تکلیف ہوتی ہے تو اپنے آئس پاور کی مدد سے سوڈ کو فریز کر دیتا ہے یواؤ کوشنس نیر سے باہر آ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو چین کا شارف سوڈ انٹینشن بہت زیادہ شٹرونگ ہے وہ اس ریالم میں پہنچ گیا ہے جہاں ہیومن سول کے انٹینشن سوڈ کے انٹینشن کے ساتھ جھڑ جاتے ہیں مگر یہ سب اس کی سوڈ کی پاور ہے آخر کار مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتا کیوں نہیں چل رہا ہے میں اس کے انٹینشن کو کیوں نہیں دیکھ پا رہا ہوں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں اسے نہیں آ رہا پاؤں گا مجھے کچھ کرنا ہوگا یہ سوچ کر یواؤ اپنے کوشنس نیر سپیس میں اپنی انٹینشن انرجی کو اکھٹا کرنے لگتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ تیان مینگ نہ بھنگ بھنگ اور نہ ہی ایر ڈر الیکٹر لکس کے انٹینشن کی جو رہا تھے مجھے صرف اپنے اندر کے انٹینشن کو یوز کرنا ہوگا یہ سوچ کر یواؤ اپنے گولڈن آئس کو اکٹیٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بوڈی سے بہت ہی پارفول انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں یواؤ اور جو چین پھر سے کوشنس نیرس میں چلے جاتے ہیں جو چین اپنے سلے سے یواؤ اپر اٹیک کر کے اسے دور کر دیتا ہے اسے گسا ہو کر یواؤ اپنی جائنٹ بوڈی کو اکٹیٹ کرتا ہے اور جو چین کو پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ دور ایک ماؤنٹین سے جا کر ٹگراتا ہے یواؤ تیجی سے اس کے پاس چلا جاتا ہے اور اپنی جائنٹ بوڈی کی مدد سے لگاتا ہے جو چین کو پنچس مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ ماؤنٹین پوری طرح سے ڈشٹوئی ہو جاتا ہے جو چین بھی اپنی جائنٹ بوڈی کو اکٹیٹ کر لیتا ہے اور اپنی سوٹ کو یواؤ کی جائنٹ بوڈی میں گسا دیتا ہے یواؤ بھی اپنی جائنٹ بوڈی سے اسے ایک پاہر فل پنچ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہاں بہت ہی زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے یواؤ اور جو چین کوشنس سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں یواؤ اپنے فشٹ کو اکٹیٹ کر لیتا ہے اور جو چین اپنی سوٹ کو اکٹیٹ کر لیتا ہے دونوں تیجی سے فائٹ کرنے لگتے ہیں وہ دونوں تیجی سے مو کر رہے تھے اسٹوڈینٹ انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے یواؤ اور جو چین دونوں اپنے سب سے پاہر فل مو سے ایک دوسرے برٹے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں بہت ہی زیادہ انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے انرجی کی وجہ سے یواؤ پیچھے ہو جاتا ہے اور جو چین کی سوٹ کامنے لگتی ہے دونوں فائٹ کرنا بند کر دیتے ہیں اور چپ چپ کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے سب ایران ہو جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون بیٹل جیتا ہے تو جی وین ارینہ میں جا کر ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں میں کون بیٹل جیتا ہے جو چین کی سوٹ کام رہی تھی اور اس کے ہاں سے بلڈ نکلنے لگتا ہے جبکہ یواؤ ایک دم صحیح سلامت کڑا تھا اسی لئے جو چین یواؤ کو ریسپیٹ دے کر آرمان لیتا ہے یہ دیکھ کر سب لوگ ہیران ہو جاتے ہیں ایرڈ ایجنگ کہتے ہیں کہ آج یواؤ نے اپنے سے ہائی لیول کے سول ماشٹر کے انٹینشن کو آرہ دیا یہ سچ میں ایک ٹیلینٹڈ موسٹر ہے پر افسوس کی بات ہے کہ یواؤ ہماری سنمون ایمپیل ایکیڈمی کا میمبر نہیں ہے یواؤ لگاتا 33 بیٹلز جیت گیا تھا اور کمپیٹیشن بھی ختم ہو جاتا ہے تو کے تو ایرڈ ایجنگ کے پاس جاتا ہے اور ان کا مجھا گڑاتا ہے کے تو ریل میٹل لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس سے ایرڈ ایجنگ کو بہت زیادہ گصہ آتا ہے یواؤ اور کے تو دونوں ریل میٹلز لے کر ان کے روم کی طرف جا رہے تھے دونوں شریک ایکیڈمی اور ٹینک سیکٹ کو آگے بڑھانے کی باتیں کر رہے تھے تب ہی نانا ان کے سامنے آ جاتی ہے جو یواؤ سے کہتی ہے کہ بیٹل کے وقت تم نے میری سول کو سیل کر لیا تھا پر اب میری سول مجھے واپس دے دو یواؤ کہتا ہے کہ ہم سیب کمپیٹیشن کر رہے تھے پر تم نے جان بجھگر مجھے مارنے ہی کوشش کی تو آئے کرکار اب میں تمہاری سول کو آجات کیوں کروں نانا کہتی ہے کہ میں جانتی ہو کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے اس لئے میں تم سے معافی بھی مانگ رہی ہوں پر میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے کنٹرول کرے اس لئے میری سول کو آجات کر دو یواؤ اس کی سول دینے کیلئے مان جاتا ہے اور نانا کو اپنے روم میں لے جاتا ہے یواؤ نانا کو شاند کر دیتا ہے اور الیکٹولس کی مدد سے ایک فورمیشن ایک لیٹ کر لیتا ہے وہ اپنی آئی آف لائف کے اندر سے نانا کی سول بہاں نکالتا ہے اور اسے نانا کے مائنڈ میں ڈالنے لگتا ہے جسے یواؤ کو نانا کی بچون کی یادیں دکھائی دیتی ہے جس میں اس کے پیرنس کی ڈیت ہو گئی تھی اپنے پیرنس کی ڈیت کو یاد کر کے نانا ایموشنل ہو کر رونے لگتی ہے یواؤ پوچھتا ہے کہ جو درد تمہاری سول میں چھپا ہوا تھا کیا یہ سب تمہارے اصلیت میں ہوا ہے اور کیا یہ تمہاری یادیں ہیں نانا بتاتی ہے کہ یہ سب میرے بچون میں ہوا تھا اور میری گوشٹ سول مجھے اپنی موم سے ویراست میں ملی تھی ہولی اسویٹ کلٹ نے موم کو کنٹرول کر کے ان سے میرے فادر کو مروا دیا جب میرے موم کو اس کے بارے میں پتا چلا تو موم نے میرے فادر کی ڈیٹ بوڈی کے سامنے سوسائٹ کر لی کہ تو ہولی اسویٹ کلٹ کے بارے میں پوچھتا ہے نانا بتاتی ہے کہ یہ خطرناک اور میشٹریوس اورگنائیجیشن ہے مینگڈے سیٹی کے ان کی ایک برانچ بھی ہے جسے ہولی اسویٹ چرچ کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کے مین میمبرز کو ایرڈس کہا جاتا ہے وہ لوگ کی سول کو کنٹرول اور سیل کر سکتے ہیں جب میرے پیرنٹس کی ڈیٹ ہوئی تو ہولی اسویٹ کلٹ نے ان کی سولز کو سیل کر دیا اور ان کی سولز کی مدد سے وہ مجھے کنٹرول کرتے ہیں انہوں نے مجھے رویل ایکیڈمی میں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے اور جیسے ہی میری پڑھائی پوری ہو جائے گی مجھے انہیں جوئن کرنا ہوگا کچھ ہی وقت میں میری پڑھائی پوری ہونے والی ہے پر میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتی مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کی سول بھی نہیں بچا سکی یہ سب سن کر کہتوں کو بہت گسہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو گیا تو تم نے ایکیڈمی کے مدد کیوں نہیں لی نانا کہتی ہے کہ ایکیڈمی سے مدد مانگنے کا کوئی مطلب نہیں ہے یواؤ سنچتا ہے کہ سشٹر شیاؤ تاؤں کے بھاگنے کے پیچھے بھی ایک پاورفل ایویل سول ماشٹر اورگینائزیشن کا ہاتھ تھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہولی سویٹ کرڑ کا اس میں کوئی ہاتھ ہو الیکٹرولکس یواؤ کو نانا کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتو بھی نانا کی مدد کرنے کے لیے مان جاتا ہے تو نانا یواؤ اور کہتو کو ہولی سویٹ کرڑ کی برانچ پر لے کر جاتی ہے یواؤ نے اپنی ایمیٹیشن سکل کی مدد سے کہتو اور خود کو انویزیبل کر لیتا ہے نانا یواؤ سے پوچھتی ہے کہ کیا تم سچ میں شیڈو کی بھی نکل کر سکتے ہو یواؤ کہتا ہے کہ میں اپنی ایمیٹیشن سکل کی مدد سے کسی بھی چیز کی نکل کر سکتا ہوں تو میں فکر کرنے کے جورت نہیں ہے کوئی ہمیں نہیں دیکھ پائے گا نانا کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ تمہاری یہ سکل کام آ جائے اور گریٹ گوشٹ ہمیں نہ دیکھ سکے ورنام تینوں مارے جائیں گے یہ باتیں کرتے ہوئے وہ ہولی اسپیٹ چرچ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں تو نانا اپنا ماسک پہن لیتی ہے ایک ایرڈر چرچ کا گیٹ کھولتا ہے نانا ہولی ایمبرہ اور ہولی میڈم کا نام لیتے ہوئے اسے ایک بیج دکھاتی ہے وہ ایرڈر اپنے بیج کی مدد سے اس کا بیج سکین کر لیتا ہے اور نانا کو اندر بلا لیتا ہے چرچ کے اندر بہت سارے ایویل سول ماشٹرز ڈانس کرتے ہوئے ایک ریچول کر رہے تھے ایک فیملی ماشٹر اپنے ہاتھ میں کڑ لگا کر جمین پر بلڈ گراتی ہے جس کی وجہ سے فلور پر ایک فورمیشن ایکٹریٹ ہو جاتی ہے سارے ایویل سول ماشٹرز اپنا ہاتھ کاٹ کر اس فورمیشن کو اپنا بلڈ سیکریفائز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان سب کی سول پاور آسمان میں جانے لگتی ہے جس سے انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے پر پھر بھی وہ کچھ ایویل سپیرز کاشٹ کرنے لگتے ہیں اچانک مون کے آس پاس ایویلورا آ جاتا ہے اور وہ مون کو ڈگ لیتا ہے وہ سارا ایویلورا اس فیمل ماشٹر کی بوڈی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آمیں انہیں لگتی ہے اور اسے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ روز روز سے چلانے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر نانا گھبرا جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے گائز اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا ملتے سے نیکشٹ ویڈیو میں تھیکس وروچی ملتے سے نیکشٹ ویڈیو پسند آیا ہے